ہیلو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے سوری کہنا چاہتا ہوں کیونکہ لاسٹ ویک میں نے کچھ اپیسوڈز بہتی زیادہ لیٹ کر دیئے تھے لیکن یہ سب ایک فیملی فنکشن کی ویڈے سے ہوا جس میں میں تھوڑا سا مصروف ہو گیا تھا اور اسی ویڈے سے ویڈیوز بھی تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی پر اب میں واپس لوٹایا ہوں تو میں سب سے پہلے وہ پرانے اپیسوڈ اپلوڈ کرنے کے بعد اب ریگولرلی نیو اپیسوڈ بھی اپلوڈ کروں گا اور ہاں پہ سے زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ پلیز بھائی آپ لونگ ویڈیو بنایا کرو تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو لونگ ویڈیو چاہیے تو اٹلیس آپ لوگوں کو شام کے چھے بجے تک تو انتظار کرنا ہی ہوگا کیونکہ لونگ ویڈیو کو بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ساتھی ساتھ اس پہ کوپی رائٹ آنے کا بھی چانچ زیارہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی ساودانی برتنی پڑتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہتی ہی ہو کہ میں آپ لوگوں کے لئے لونگ ویڈیوز لاتا رہو تو پلیز میری ویڈیوز کو زیارہ سے زیارہ لائک اور شیئر کومنٹ کیا کرو تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے اب چلو ہماری آج کی ایکسپلینیشن ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ زیاویان اپنا بدلہ لینے کے لئے ہانفنگ کو مارنے کے لئے نکل جاتا ہے اس سفر میں اس بار زیاویان اکیلہ نہیں بلکہ اس کا بائی اور ماسٹر سوکیان بھی اپنی پوری آرمی لے کر اس کا ساتھ دے رہے تھے دوسری طرف ہانفنگ کو بھی یہ خبر مل چکی تھی اس لئے وہ زیاویان کو ویلکم کرنے کے لئے پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھا جو کہ ان لوگوں کو اپنی طرف آتا ہوا دے کر کہتا ہے کہ آخر تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو یہ تو سیدھا سیدھا جنگ کا اعلان ہے جس پر ماسٹر سوکیان کہتا ہے کہ آج سے دو سال پہلے تم نے ہمارے انر کنان کالیج پر حملہ کیا تھا جس کا بدلہ لینے کے لئے ہم لوگ یہاں پر موجود ہے یہاں پر ہانفنگ زیاویان کو دیکھ کر بھی تھوڑا سا حیران دکھائی دے رہا تھا وہ زیاویان کو تانے کستے ہوئے کہتا ہے کہ پچھلی بار بھی تم اپنے ماسٹر کی وجہ سے جیت پائے اپنے ماسٹر کے بغیر تم کچھ بھی نہیں جس پر زیاویان غصے کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ اس بار میں صرف اپنی ہی طاقت کا استعمال کر کے تمہیں جان سے ماروں گا اب آگے نیکس اپیسوڈ کی شروعات بلکل اسی سین سے شروع ہوتی ہے جہاں ہانفنگ زیاویان کی یہ باتیں سن کر کہتا ہے کہ تم میں اتنی زیارہ پاورز نہیں اس لئے میرے بھائی میرے سامنے اتنا مت اچھلو یہاں پر ان دونوں کی یہ ساری باتیں سن کر وہاں پر موجود لوگ آپس میں کافی زیارہ حیران ہوتے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں ایک ہی ماسٹر کے ڈیسیپلز ہیں لیکن ساتھی ساتھی ایک ڈیسیپلز وہاں پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یہ دونوں اپس میں دوست کم دشمن زیادہ لگ رہے ہیں دوسری طرف ہانفنگ خود بھی دیکھ پا رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک بہت بڑی آرمی کھڑی تھی اس لئے وہ ایلڈر سوکیان سے کہتا ہے کہ تم اپنے ساتھ تو بہت لوگوں کو لے کر آئے ہو کیوں نہ ہم لوگ بیٹھ کر بات کرے جس پر ایلڈر سوکیان کہتے ہیں کہ اگر تمہیں بیٹھ کر بات کرنی ہے تو اس کے لئے تمہیں بلیک آلائنس کو ڈیس بینٹ کرنا ہوگا جو سن کر ہانفنگ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ اتنے بڑے ہو کر بچوں کی طرح باتیں کیسے کر سکتے ہو آپ کہہ رہے ہو کہ میں بلیک آلائنس کو ڈیس بینٹ کر دوں کیا انر کنان کولیج کے لوگوں میں اتنی سارا ہمت آگئی یہ سن کر ایلڈر سوکیان اپنی انرجی ریلیس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ازمان ہے تو ازمان کر دیکھ لو یہ ایلڈر سوکیان کی انرجی کو بلوک کرنی کے لئے سلور اینڈ گولڈن ماسٹر فورن سے ہانفنگ کے سامنے آگئی تھی جہاں وہ ایلڈر سوکیان سے کہتے ہیں کہ مبارک ہو آپ تو پہلے سے بھی زیارہ پاورفل ہو گئے ہو یہاں پر اب ہانفنگ زیارہ ہانسی کہتے ہیں کہ جیسا کہ تمہیں خود ہی دیکھ لیا بس میں تمہارے ٹیچرز کو اتنا بتاؤں گا کہ پڑھاتے کیسے ہیں ساتھی ساتھ تم لوگ آج بلیک آلائنس کی سٹریند دیکھ پاؤگی یہ کہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہانفنگ نے اپنے سی اوف ہارڈ فلیم کا استعمال کرتے ہوئے زیارہ ویان اور ماسٹر سوکیان پر حملہ کر دیا تھا جسے ایلڈر سوکیان اپنے سامنے شیل بناتے ہوئے بلوک کر لیتے ہیں وہ ہانفنگ سے کہتے ہیں کہ دو سال پہلے تم نے جو کیا اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا آج کی دن تاریخ کو ہم بلکل بھی نہیں دورائیں گے تم لوگ یہاں سے زندہ نہیں بچپاؤگی یہ کہتے ہیں ساتھی ایلڈر سوکیان حملہ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں یہ سنتے ہیں ساتھی ایلڈر کنان کالیش کے ایلڈر اور بلیک آلائنس کے لوگ آپس میں تکڑانے شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پر ایک خطرناک جنگ شروع ہو گئی تھی اپنے چاروں طرف چلتی ہوئی جنگ کو دیکھ کر ایلڈر سوکیان زیارہ ویان سے کہتے ہیں کہ زیارہ ویان اب ہانفنگ تمہارا ہوا تمہیں اسے تب تک سنبال نہ ہوگا جب تک میں گولڈ اور سلور کو ہرا کر تمہارے پاس نہ آجاؤ جو سن کر زیارہ ویان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ماسٹر میں آپ سے پرومس کرتا ہوں اگر میں ہانفنگ کو ہرا نہ بھی پایا تب بھی میں اسے آپ لوگوں کے ساتھ انٹرفیئر کرنے نہیں دوں گا جس پر ایلڈر سوکیان مسکرات ہوئی کہتے ہیں کہ مجھے تم پر پورا یقین ہے دوسری طرف وہ دیکھتے ہیں کہ گولڈ اور سلور سیدھا انہی کی طرف آ رہے تھے اس لئے وہ بھی جم کرتے ہیں سیدھا آگے کی طرف بڑھتے ہیں ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہانفنگ کے پاس یہ ایک بہتری موقع تھا جب تک ایلڈر سوکیان مسروف ہے وہ زیارہ ویان کو مار سکتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جم کرتے ہیں دوسری طرف جانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ تاکہ زیارہ ویان بھی اسے فالو کرتے ہیں اس کے پیچھے چلا جائے اور یہاں پر بلکل ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں زیارہ ویان اسے جانے نہیں دینے والا تھا اور یہ دونوں کسی انجان جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جو کہ بیٹل گراؤنڈ سے دور کچھ پہاڑوں کی بیچ کی جگہ تھی دوسری طرف بیٹل گراؤنڈ میں بھی ایک زبرداز فائٹ چل رہی تھی جہاں زیارہ ویان اپنی پوری جان لگا رہا تھا یہاں پیچھے ہنفنگ دوبارہ سے وہی گسی پیٹی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں وہ زیارہ ویان سے کہہ رہا تھا کہ آخر مجھ میں کیا کمی ہے ماسٹر اگر مجھے پہلے ہی فلیم منطرہ ٹکنیک دے دیتی تب میں کبھی بھی ان کے ساتھ ایسا نہ کرتا میں ہمیشہ ان کی رسپیکٹ کرتا لیکن انہوں نے میرے ساتھ زیادی کی جس کی وجہ سے انہیں وہ سب تو ملنا ہی تھا دوسری طرف زیارہ ویان یہ ساری باتیں سن کر اس سے کہتا ہے کہ تم اپنے ماسٹر کے بغیر آخر تے ہی کیا ماسٹر نے تم جیسے ایک اناد بچے کو گھر دیا لیکن اس کے بدلے انہیں کیا ملا صرف اور صرف دو کا تمہیں تو زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے جس پر ہنفنگ زیارہ ویان سے کہتا ہے کہ تم اگر اتنے اچھے ہو تو تم ہی مجھے فلیم منطرہ ٹکنیک کیوں نہیں دے دیتے کیونکہ تم ویسے بھی اس فلیم منطرہ ٹکنیک کو ڈیزروڈ نہیں کرتے میں نے اس کو حسل کرنے کے لئے تمہیں نہیں پتا کی کتنے سالوں تک محنت کی تھی یہاں پر ہنفنگ زیارہ ویان سے کہتا ہے کہ تم میں اور مجھ میں کچھ زیارہ فرق نہیں ہے بس بات اتنی ہے کہ تمہیں وہ فلیم منطرہ ٹکنیک مل گئی تھی اگر تم میری جگہ ہوتے تو تم بھی بالکل میری طرح کرتے ہم دونوں ایک جیسے ہیں زیارہ ویان اس کی یہ باتیں سن کر کہتا ہے کہ میں تم جیسا کمینہ نہیں ہوں یہاں پر ہنفنگ زیارہ ویان کی یہ ساری بیزتی سننے کے باوجود بھی اسے لاسٹ آفر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے وہ فلیم منطرہ ٹکنیک دے دو تو میں تمہیں بلیک الائنس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ریمیڈیز بھی دوں گا تم جو چاہو وہ مانگ سکتے ہو تم بس حکم کرو میں تمہارے لئے پیش کر دوں گا یہ سن کر زیارہ ویان مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ ابھی کے لئے تو مجھے تمہاری جان لینی ہے اور یہ کہتے ساتھی اس نے اپنی گرین فلیم بھی ایکٹیویٹ کر لیتی جسے دیکھ کر ہنفنگ کے آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہے ہنفنگ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر زیارہ ویان کی گرین لوٹس فلیم چینج کیسے ہو گئی جبکہ دوسری طرف زیارہ ویان ہنفنگ سے کہتا ہے کہ کیا ہوا تم ڈرے ہوئے لگ رہے ہو ہنفنگ نے بھی یہ ساری باتیں سوچی رہا تھا تب ہی اچانک زیارہ ویان کہتا ہے کہ اس دن تم نے ماسٹر کے ساتھ جو کچھ کیا آج وقت آ چکا ہے کہ میں اس کا حساب پورا کروں یہ کہتے ہوئے زیارہ ویان فائٹ کے لئے ریڈی ہو گیا تھا دوسری طرف ہنفنگ بھی اپنے سپیر کو باہر نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اس دن بس ایک ہی بات کا ریگریٹ ہے کہ میں ماسٹر کو مارنے کے ساتھ فلم منطرہ ٹکنیک کو حاصل نہیں کر پایا کاش میں نے وہ ٹکنیک تو حاصل کر لی ہوتی پر چلو اس بات سے بھی زیارہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ اتنے سالوں بعد تم وہ ٹکنیک خودی لے کر میرے پاس آگئے ہو زیارہ ویان اس کی یہ بات سن کر کہتا ہے کہ پتہ نہیں یار کتنے خیالی پلاو پکاتا ہے اور یہ کہتے ساتھی وہ آگے بڑھتے ہوئے ہنفنگ پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے بدلے میں ہنفنگ نے بھی زیارہ ویان پر ملٹی سپیار اٹیک کر دیا تھا پر زیارہ ویان اسے بہت ہی آسانے کے ساتھ اپنی سوڈ کا استعمال کرتے ہوئے ڈوج کر دیتا ہے جس کے بعد یہ دونوں ہی اپنی سوڈز لے کر ایک دوسری سے تکڑا رہے تھے یہاں پر اسی تکڑاؤں کے بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ ہنفنگ کی تلوار زیارہ ویان کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی جسے زیارہ ویان تکڑوں میں بکیٹ دیتا ہے یہ دیکھ کر ہنفنگ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر اس نے یہ کیسے کیا اس نے میری سی ہڈ فلیم کو کیسے توڑ دیا زیارہ ویان دیکھ با رہا تھا کہ ہنفنگ حیران ہے پر وہ رکتا نہیں وہ اپنے ہیوی رولر کو لے کر فورون اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے روگنے کے لئے ہنفنگ نے سی ہڈ فلیم کو اپنے ہاتھوں میں سٹور کر لیا تھا دوسری طرف زیارہ ویان بھی اپنے سارے کی ساری فلیم کو اپنی تلوار میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتا ہے ساتھی ساتھ زیارہ ویان اپنے من میں کہہ رہا تھا کہ ٹیچر بلکل ٹی کہہ رہے تھے ہنفنگ ایک پیل میکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا کلٹیویٹر بھی ہے دوسری طرف کھڑا ہنفنگ زیارہ ویان سے کہتا ہے کہ پیشلی بار میں نے تمہیں انڈر ایسٹی میٹ کرنی کی گلتی کی لیکن اس بار میں وہ نہیں کروں گا یہ کہتے ساتھی وہ اپنی ساری سی ہڈ فلیم کو ایک ساتھ جمع کرتے وہاں پر ایک بہت بڑا انرجی بلاسٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دور بیٹل گراؤن بھی ہل چکا تھا سب لوگ اسی انرجی کو محسوس کر پا رہے تھے ایلڈر سوکیان کو زیارہ ویان کی بہت زیارہ فکر ہو رہی تھی اس لئے وہ اپنے من میں کہتے ہیں کہ پلیز زیارہ ویان اس بار ہمیں چھوڑ کر مات جانا جب تک میں تمہارے پاس نہ آ جاؤ تمہیں مرنی کی اجازت نہیں ہے یہاں پر ان کی یہ کہتے ساتھی دوبارہ سے سین شفٹ ہو کر ہن فنگ اور زیارہ ویان پر آ جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہن فنگ کی ڈوکی ونگز غائب ہو چکے تھے یعنی کہ اس بڑی سی انرجی بلاسٹ کی وجہ سے ہن فنگ کا لیول اپگریٹ ہو کر دوزونگ لیول بن چکا ہے جس سے ہن فنگ کو کافی زیارہ خوشی ہو رہی تھی لیکن زیارہ ویان اسے کہتا ہے کہ تمہیں خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ابھی تو تم نے صرف دوزونگ لیول میں قدم رکھا ہے تم اسے اچھے سے ماسٹر تو نہیں کر پائے اور یہ کہتے ہوئے زیارہ ویان اپنی دونوں فلیمز کو باہر نکالتے ہوئے ہاتھوں میں سمن کر لیتا ہے جسے دیکھ کر ہن فنگ حران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا مطلب تم نے اس فلیم کو ریفائن کر لیا تھا اور تم فلیم منترہ ٹکنیک کی وجہ سے ان دونوں فلیمز کو کمبائن بھی کر سکتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے پاس وہ گرینش فلیم آ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ میری سی ہٹ فلیم اتنی زیارہ گبرا رہی تھی اب میں سب کچھ سمجھ گیا زیارہ ویان اس کی بات سن کر کہتا ہے کہ مبارک ہو دیر سے ہی صحیح لیکن تمہیں سمجھ آ گیا کہ فلیم منترہ ٹکنیک کتنی زیارہ کام کی ہے جس پر ہنفنگ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں یہ بات کافی زیارہ اچھی ہوگی کیونکہ تم میری لئے فلیم منترہ ٹکنیک لے آئے ساتھی ساتھ فالن ہٹ فلیم بھی اور گرین لوٹس فلیم بھی آئیش تمہیں مارنے کے بعد مجھے بہت زیارہ فائدہ ہوگا جس پر زیارہ ویان کو کافی زیارہ غصہ آ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ تمہیں ابھی اتنی زیارہ طاقت نہیں یہ کہتے ہوئے زیارہ ویان نے اپنی فالن ہٹ فلیم کا استعمال کرتے ہوئے ہنفنگ کی دل پر حملہ کر دیا تھا پر ہنفنگ اپنی دل کے آس پاس اپنی فلیم سے ایک بیریٹ بنا دیتا ہے ساتھی ساتھ اس نے اپنی ہاتھ میں بہت ساری فلیم انرجی جمع کرنا شروع کر دیتی جس کے ساتھ وہ زیارہ ویان سے کہتا ہے کہ تمہارے یہ چھوٹے موٹی ٹرک مجھ پر کوئی کام نہیں کرنے والے آج کے بعد تم دوبارہ کبھی میرے سامنے کھڑے نہیں ہو پاؤگے یہاں پر زیارہ ویان اسے یوں انرجی کٹا کرتا ہوا دے کر خود بھی انرجی کمبائن کرنا شروع کر دیتا ہے زیارہ ویان نے بھی کنجنر کے اندر ہی اپنی ہیوی رولر کے اندر بہت ساری گرین فلیم انرجی جمع کر لیتی جس کا استعمال کرتے ہوئے یہ دونوں ایک دوسرے پر بہت ہی زیارہ پاورفول سلیش اٹیک لگا دیتے ہیں یہ اٹیک بہت ہی زیارہ پاورفول تھے اور اسی وجہ سے وہاں پر ایک بہت بڑا انرجی بلاسٹ ہو گیا تھا جسے دیکھ کر دور کھڑے بیٹل فیلڈ میں لوگ بھی کافی زیارہ حیران ہو گئے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر وہاں پر کیا ہوا ہوگا ان کی اس بیچینی کے ساتھ دوبارہ سے سین شیفٹ کر یہاں زیارہ ویان اور ہان فنگ پر آ جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہان فنگ تو بلکل صحیح سلامت کھڑا تھا جبکہ دوسری طرف ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ زیارہ ویان بہت زیارہ تھک چکا ہے یہ دیکھ کر ہان فنگ ابھی اس کا مزاگ بنا ہی رہا تھا تب یہ اچانک زیارہ ویان اسے کہتا ہے کہ تم کچھ جلدی ہی خوش ہو جاتے ہو اور یہ کہتے ہی زیارہ ویان اپنے ہاتھ ہان فنگ کو دکھاتا ہے جہاں اس کے ہاتھوں میں انگری بودھا لوٹسٹک ریک تھی لیکن اس بار وہ گرین فلیم کا استعمال کر کے بنی ہوئی تھی جسے دیکھ کر ہان فنگ بھی تھوڑا سا گبرہ گیا تھا اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ہتم ہو جاتا ہے